ہلو دوستو آج ہم اس ویڈیو میں سیکھنے والے وارٹر مارک کیسے لگاتے ہیں سب سے پہلے اس فائل کو اوپن کر لیتا ہوں میں اس فائل کے افراہ میں ٹکس وارٹر مارک اور پیچر وارٹر مارک اپلائی کرنا ہے تو پروسیس کیا رہنگا میں آپ کو بتانے والا ہوں سب سے پہلے آپ کو پیچ لیاوٹ پر کلک کرنا ہے وہاں پر وارٹر مارک کا اپشن نظر آئیں گا اس پر کلک کرتے کسٹوم وارٹر مارک پر کلک کرتے کلک ہونے کے بعد یہاں پر سب سے پہلے ہم پیچر وارٹر مارک کیسے لگاتے بتا دیتے پیچر وارٹر مارک پر کلک کریں گے سیلیکٹ پیچر پر کلک کریں گے جہاں پر بھی آپ کی ایمیج رکھی ہوئی پیچر اس ایمیج کو یہاں پر آپ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ ہونے کے بعد یہاں انسٹ کر لیتے ہیں انسٹ ہونے کے بعد یہاں پر الٹو ہے یہاں پر اسے ہٹا دیتے ہیں اپنے حساب سے سائز سیٹ کر لیتے ہیں ویش آوٹ پہ سے ٹیک مارک ہٹا دینا ہے اوکے کر دینا ہے اس طریقے سے آپ بہت کم سمیں اچھے اچھوی کالیٹی کے اندر وارٹر مارک لگا سکتے ہیں یہ تو پروسیس ہو گیا وارٹر مارک پیچھر لگانے کا بھی ٹیکس وارٹر مارک کے بارے میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں اور جیسے ہم وارٹر مارک پر بیٹھے وارٹر مارک پر کلک کریں گے کسٹوم وارٹر مارک پر کلک کریں گے یہاں سے ہم یہ اس کو ہٹا دیں گے وارٹر مارک کر دیں گے اور یہاں پر ٹیکس وارٹر مارک پر کلک کریں گے یہاں پر جو بھی ہم لکھیں گے اس ای میں جو ہم جو یہاں پر لکھیں گے وہ یہاں پر ایپ ہو جانگا یہ ہے اے ایس اے پی جو لکھا ہوا ہے ٹیکس لکھا ہوا ہے وہاں پر آپ کو ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ کو جو بھی نام اور لوگو ٹائپ کرنا ہے اس طریقے سے آپ ٹائپ کر دیں اور یہاں پر آپ کو آپشن ملنے والا ہے کلر چوئیس کا کلر چوئیس کر لیا اور اس کے سائز کے بارے میں بھی ہے آپ اپنی حساب سے سائز سٹ کر لیا اور وکے کر دیں اس طریقے سے آپ بہت کم سمجھ کے اندر ٹیکس وارٹر مارک بھی لگا سکتے ہیں اور ایمیج وارٹر مارک بھی اپلائے کر سکتے ہیں اور اس سے اور بڑیہ طریقے سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر آ جانا ہے اور کسٹو مارٹر مارک پر کلی کرتے ہیں اس کا سائز آپ کو بڑھانا ہے بڑھا سکتے اور اس کا کلر تھوہ چینج کرنا ہے کر سکتے کوئی پرابلم نہیں اور اوکے کر دیں اس طریقے سے نظر آئیں گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں